اسلام علیکم ویلٹم ٹو مسلیمز پلیٹ فارم یوٹیوب فیملی آج کی وڈیو میں ہم آسان الفاظ میں جانیں گے کہ یو این او یعنی یونائٹیڈ نیشنز آرگنیزیشن کیا ہے اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے یہ کب اور کس جگہ بنائی گئی اس کے کتنے میمبر کنٹریز ہیں اس کے ہیڈکوائٹر کہاں ہے اس کی اوفیشل لینگوجز کتنی اور کون کون سی ہیں اور یو این او کے سٹرکچر کے بارے میں جانیں گے یعنی یو این او کے کتنے اور کون کون سی آرگنز ہیں تو چلیں وڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین یونائٹیڈ نیشنز آرگنیزیشن چوبیس اکتوبر انیس سو پینتالیس کو ویلڈ والٹو کے بعد کالیفورنیا یو ایس میں ففٹی ون کنٹریز نے مل کر قائم کی تھی جبکہ اس کا ہٹکوائٹر نیو یورک سٹی میں ہے اور دیگر مین آفیسز اور ہیگ میں ہیں اس تنظیم کا نام یعنی یونائٹیڈ نیشنز یو ایس کے صدر فرانکلن ڈی روزویلٹ نے تجویز کیا اور اسے پہلی بار یکم جنوری انیس سو بیالیس کو یونائٹیڈ نیشنز کے علامیہ میں استعمال کیا گیا تھا یونائٹیڈ نیشنز کا بنیادی مقزد انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کو مینٹین رکھنا مختلف نیشنز کے درمیان فرنیڈلی ریلیشنز کو ڈیویلپ کرنا انٹرنیشنل پرابلمز کو سالف کرنے میں کوپریٹ کرنا انٹو پرموٹ رسپیکٹ فار ہیومن رائٹس یونائٹیڈ نیشنز کی تمام میمبر سٹیٹس چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی امیر ہو یا غریب چاہے ان کا کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم ہو سب کا ایک ووٹ ہے اور سب کے پاس بولنے کا برابر حق ہے یونائٹیڈ نیشنز ایک انٹر گورمنٹل اورگنیزیشن ہے یونائٹیڈ نیشنز کا قیام بیسیکلی لیگ آف نیشنز کے مسائل کو درست کرنے کے لئے کیا گیا تھا یونائٹیڈ نیشنز کے لوگوں میں نیلا اور سفید جھنڈا زیتون کی دو شاخوں پر مشتمل ہے جو دنیا کی تصویر کو گھیرے ہوئے ہیں زیتون کی دو شاخیں پیس کو رپریزنٹ کرتی ہیں اور نقشہ دنیا کی ممالک کی نمائدگی کرتا ہے یونائٹیڈ نیشنز ارگنیزیشن کے جھنڈے کی منظوری جنرل اسیمبلی کی قرارداد کے ذریعے سات دسمبر انیس سو چیلس کو ہوئی تھی یونائٹیڈ نیشنز ارگنیزیشن کی چھے اوفیشل لینگوڈز ہیں جن میں ارابک چائنیز انگلیش فرنچ ریشین اور سپینش شامل ہیں جب یو اینو کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت یو اینو کے چھے پرنسپل آرگنز تھے یون سیکریٹیریٹ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس اینڈ ٹرسٹیشپ کانسل اب ہم ان تمام آرگنز کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم جنرل اسیمبلی کے بارے میں جانتے ہیں جنرل اسیمبلی میں جتنے بھی یو اینو کے میمبر کنٹریز ہیں وہ سب جنرل اسیمبلی کا حصہ ہوتے ہیں اور جنرل اسیمبلی میں اپنے ملک کو رپی ریزنٹ کرتے ہیں اس میں جتنے بھی ممالک شامل ہوتے ہیں ان سب کا ایک ووٹ ہوتا ہے جب جنرل اسیمبلی میں کوئی ڈیسینز لینے ہوں تو ووٹنگ کروائی جاتی ہے اور میجورٹی پر ڈیسین لیا جاتا ہے یعنی جس سائٹ پر ووٹ زیادہ ہوں گے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا لیکن اگر کوئی ایمپورٹنٹ ایشو ہو پیس اور سیکیورٹی کا ایشو ہو یا کسی نئے ملک کو یو این کا میمبر بنانا ہو فائنانس سے ریلیٹڈ کوئی میٹر ہو یو اینوں کے بجٹ سے ریلیٹڈ کوئی میٹر ہو تو تب ٹو تھرڈ میجورٹی ریکوائر ہوتی ہے یعنی اہم فیصلوں کے لیے ٹو تھرڈ میجورٹی کے وورس کا ہونا ضروری ہے جبکہ ایسے ڈیسینز جو اتنی ایمپورٹنٹس نہیں رکھتے تو ان کے لیے سیمپل میجورٹی ریکوائر ہوتی ہے جنرل اسیمبلی میں زیادہ تر تجاویز دی جاتی ہیں جنرل اسیمبلی میں ہر ملک اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے اپنے ملک کے مسائل کے بارے میں انٹرنیشنل ایشو کے بارے میں آواز اٹھا سکتا ہے ہر سال سبتمبر سے لے کر دسمبر تک جنرل اسیمبلی کے اجلاس ہوتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو اس سے ہٹ کر بھی جنرل اسیمبلی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے جنرل اسیمبلی یو اینو کا ایک ایسا ادھارہ ہے جس میں دنیا کے تمام ممالک شامل ہیں سب کی ایک کل ریپریزنٹیشن ہے اور ہر ملک کا ایک ووٹ ہے جنرل اسیمبلی کا پریزیڈنٹ ہر سال سلٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ترم آف سرویس ڈوریشن یا سرویس ایک سال کے لیے ہوتی ہے اب ہم یو اینو کی دوسرے آرگن یعنی سکیورٹی کانسل کے بارے میں جانتے ہیں یہ بھی یو اینو کا ایک ایمپورٹنٹ آرگن ہے اس کی جو مین ریسپونسیبیلیٹی ہے وہ پیس اور سکیورٹی ہے یعنی دنیا میں جو بھی پیس اور سکیورٹی کے ایشوز ہوں گے وہ یو اینو کی سکیورٹی کانسل ڈیل کرے گی سکیورٹی کانسل کے ٹوٹل پندرہ میمبرز ہوتے ہیں مینز کہ پندرہ سٹیٹس سکیورٹی کانسل میں شامل ہیں ان میں سے جو پانچ سٹیٹس ہیں وہ سکیورٹی کانسل کے پرمنٹ میمبرز ہیں اور جو باقی دس سٹیٹس ہیں وہ نون پرمنٹ میمبرز ہیں پرمنٹ میمبرز میں جتنے بھی ماضی کی سپر پاورز تھیں یا جو ریسنٹلی سپر پاورز ہیں کسی بھی حوالے سے وہ اس میں شامل ہیں اس میں پانچ پرمنٹ میمبرز ہیں جن میں یو ایس اے رہیہ یوکے فرانس اور چائنہ شامل ہیں باقی جو دس میمبرز ہیں وہ دنیا کے نقشے کی جیوگرافی کو دیکھتے ہوئے مختلف ممالی کو سکیورٹی کانسل میں ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے یہاں پر ہر میمبر کا ایک ووٹ ہوتا ہے سکیورٹی کانسل کے پندرہ ووٹس ہوتے ہیں کیونکہ اس کے پندرہ میمبرز ہوتے ہیں دنیا میں کہیں بھی وار کا معاملہ ہو کوئی کنفلکٹ ہو کوئی ایسا ایشو ہو جو وار کی طرف ڈائیورٹ ہو سکتا ہو تو یہ اس معاملے کو ہینڈل کرتی ہے اور جن دو پارٹیز کے درمیان کانفلکٹ ہوتا ہے سکیورٹی کانسل انہیں اپروچ کرتی ہے ان کا کانفلکٹ ان کو پیسفل طریقے سے ڈائیلوگز کے تھرو ڈپلومیسی کے تھرو حل کرنے کی دعوت دیتی ہے کچھ ایشوز میں سکیورٹی کانسل پاور کا بھی استعمال کر سکتی ہے اس میں یو اینو کی ملٹری فورسز شامل ہیں سکیورٹی کانسل کچھ کیسز میں جو ممالک جنگ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ان پر پبندیہ لگا سکتی ہے یا یو اینو پیس کیپنگ فورسز کو استعمال کرتے ہوئے جنگ کو رکوا سکتی ہے اور پیس کو مینٹین کر سکتے ہیں تیسرا آرگن ہے ایکانومک اینڈ سوچل کانسل یہ پوری دنیا میں جو ایکانومی اور سوچل ویل فیر سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتی ہے دنیا کے ایسے تمام مسائل جو سوسائٹی سے اور ان کی ایکانومی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کو اس فورم پر ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان کو حل کرنے کے لیے مختلف پالیسز بنائی جاتی ہیں اس کے 54 میمبرز ہوتے ہیں جن کو جنرل اسیمبلی الیکٹ کرتی ہے اور تین سال کی ٹرم کے لیے الیکٹ کرتی ہے اس کا ہر سال پانچ ہفتوں کا ایک سیشن ہوتا ہے جو کہ جولائی کے منت میں سٹارٹ ہوتا ہے ایکانومک اور سوشل کونسل میں ایسے پروگرامز بنائی جاتے ہیں ایسی پالیسز بنائی جاتی ہیں کہ دنیا میں ملکوں کی معاشیت بہتر ہو سکے اور معاشیت کو بہتر کر کے ہیومن ریٹس کے جو ایشیوز ہوتے ہیں ان کو سالف کیا جا سکے یو اینو کا جو سیونٹی پرسنٹ کام ہے وہ دنیا میں لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈز کو بہتر کرنا ہے لیونگ سٹینڈرڈز اس وقت بہتر ہوتے ہیں جب کسی بھی ملک کی ایکانومی کو اپلیفٹ کیا جائے اس کو امپروف کیا جائے تو ایکانومک اور سوشل کونسل کا یو اینو کی اوورال پرفارمنس میں بہت اہم رول ہے ایکانومک اور سوشل کونسل کے مختلف ابجیکٹیوز ہوتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کے پروگرامز مینج کیا جاتے ہیں اس میں مختلف قسم کے فانس زارے کیا جاتے ہیں ایکانومی کے حوالے سے مختلف قسم کے ایجنسز کے ساتھ رابطے کیا جاتے ہیں تاکہ دنیا میں ایکانومی کو اوورال بہتر کیا جا سکے مختلف ایجنسز میں ورڈ بینک آئی ایم ایف یعنی انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ڈبلیو ٹیو یعنی ورلڈ ٹریڈ ارگنزیشن شامل ہیں یہ تینوں ایجنسز انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن یو این او کے ساتھ مل کر ایکانومی اور سوشل کانسل کے ساتھ مل کر یہ ایکانومی کی ایمپرویمنٹ کے لیے کام کرتی ہیں چوتھا آرگن ہے سیکریٹریٹ سیکریٹریٹ یو این او کا ایک ایسا پارٹ ہے جو کہ باقی تمام سکس پرنسپل آرگنز کی ورکنگ کے لیے ان کو ہلپ آؤٹ کرتا ہے تاکہ یو این او کی جتنے بھی میٹنگز ہیں جو بھی سکیجولز ہیں جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ کس طرح سے ہوں گی کس ٹائم پر ہوں گی ان سب کو مینج کرنا ان سب کو ترطیب دینا یہ سب سیکریٹریٹ کا کام ہے اس کا ہیڈکوارٹر نیو یورک سٹی میں ہے نیو یورک سٹی کے علاوہ پوری دنیا میں مختلف سٹیٹس میں اس سیکریٹریٹ کا عملہ کام کرتا ہے اور اس کے سٹاف میں 40,000 لوگ شامل ہیں یونیٹڈ نیشنز کا سیکریٹری جنرل ہی یو این کا چیف ایڈمنیسٹریٹیو آفیسر ہوتا ہے اس کا سٹاف نیو یورک جنیوہ ویانہ نیروبی اور دوسری مختلف لوکیشنز پر آل آور دی ویڈ کام کرتا ہے یو این او کا سیکریٹری جنرل جو کہ سیکریٹریٹ کا ہیڈ بھی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طور پر پوری اورگنیزیشن کی پولیسی پر ایمپیکٹ ڈال سکتا ہے یو این او کی معاملات کو چلانے کے لیے انٹرنیشنل سیور سرونٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ یو این او کی تمام ایڈمنیسٹریٹیو ٹاسکس اور مختلف ایکٹیویٹس کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے اپنی ڈوٹس کو ادا کرتے ہیں فیفت آرگن ہے انٹرنیشنل کوٹ آرگن انٹرنیشنل کوٹ آرگن کو ورڈ کوٹ بھی کہا جاتا ہے یا عالمی عدالت بھی کہا جاتا ہے یہ بھی یو این او کا ایک ایمپورٹنٹ آرگن ہے جو کہ دنیا میں جسٹس یعنی انصاف سے ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے قانونی حوالے سے ان کو جنرل اسیمبلی اور سیکیورٹی کونسل مل کر الیکٹ کرتی ہے ان کا ٹینور نائن ایرز کے لیے ہوتا ہے ان کا کام مختلف ملکوں کے درمیان جو مختلف قسم کے ڈیسپورٹس ہوتے ہیں اور ان ڈیسپورٹس کی وجہ سے کوئی بڑے جنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ ان معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں ان معاملات کو عالمی عدالت آئی سی جے میں اپنے اوپینینز کے تھو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں آئی سی جے کے جو اوپینینز ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا سٹیٹ کے لیے بینڈنگ نہیں ہوتا آئی سی جے کا ہیڈکورٹر نیدرلینڈز کے شہر داہیگ میں ہے یو اینو کا سکس اور لاسٹ ٹرسٹیشپ کونسل بھی تھا لیکن آج یہ ٹرسٹیشپ کونسل والا آرگن اگزسٹ نہیں کرتا یہ فنکشن پرفارم نہیں کرتا مینز اب اس نے اپنے فنکشنز کو سٹاپ کر دیا ہے تو آج کے دور میں یو اینو کے پانچ پرنسپل آرگنز ہیں بیسیکلی ٹرسٹیشپ کونسل کا مقصد یہ تھا کہ ان ٹرسٹیشپ دیکھ پھال کریں حفاظت کریں جہاں پر ابھی تک انہوں نے اپنی گورنمنٹ نہیں بنائی مینز ایسے علاقے ایسے ممالک جو کہ ابھی تک اپنی حکومت بنا کر چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ان کی دیکھ پھال کی جائے ان میں 11 تیارٹریز شامل تھیں ان 11 تیارٹریز کو یو اینو کی میمبر سٹیٹس کی نگرانی میں دے دیا گیا تاکہ ان کی نگرانی میں ان کی تیارٹریز کی دیکھ پھال رہے اور وہاں پر ایسے اقدامات کریں کہ وہ تیارٹریز اپنے آپ کی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو سکیں یا اپنی ان کی بعد میں کوئی حکومت نہیں بن سکی ترسٹری شیف کونسل نے 1994 میں اپنا کام بند کر دیا کیونکہ اس کے انڈر جتنے بھی گیران تیارٹریز تھیں وہ سب آزاد ہو گئیں اور انہوں نے آزاد ہو کر اپنی سوورن گورنمنٹ بنالی تو ان گیران تیارٹریز کے آزاد ہونے کے بعد انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد اپنی گورنمنٹ ہونے کے بعد اس جسٹری شیپ کونسل کا فنکشن ختم ہو گیا تھا اس لیے اس آرگن کو ختم کر دیا گیا یہ سکس پرنسپل آرگن تھے جو کہ مل کر پوری یوان کے نظام کو ایکٹیویٹیز کو ریسپونسی بیلٹیز کو پوری دنیا میں پرفارم کرتے ہیں اب ہم یوان فیملی کی کچھ سپیشیلائز ایجنسیز کچھ پروگرام اور فنڈز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ان میں یوان ڈیپی یونیسیف یوان ایچ سی آر ورڈ بینک آئی ایم ایف ڈوی ایچو اور یونیسکو شامل ہیں یوان یونیسیف یعنی یوان چلڈرن فنڈ بچوں اور ماں کو لانگ ٹرم انسانی اور ترقیاتی امداد فراہم کرتا ہے یوان ایچ سی آر یعنی یوان ہائی کمیشنر ریفیوجز کے لیے دنیا بھر میں پناک زینوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی وطن واپسی یا دوبارہ آبادکاری میں سہولت فراہم کرتا ہے ویڈ بینک یعنی عالمی بینک تعلیم صحت اور بنیادی دھانچے کے لیے ترقی اپذیر ممالی کو کم سود پر کرزے اور گرانٹ فراہم کر کے دنیا بھر میں قربت میں کمی اور میار زندگی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرتا کو فروغ دیتا ہے ویڈ ہیلت ارگنیزیشن یعنی عالمی ادارہ صحت ویکسنیشن کمپینز کا ذمہ دار ہے جو وبائی مراز کے خلاف دفاع کرتی ہے یہ پولیو اور ملیریا جیسی جان لیوہ بیماریوں کے خلاف مہم کے لیے بھی ذمہ دار ہے یونیس کو یعنی دنیا بھر کے تاریخی اور ثقافتی مقامات کی بھی حفاظت کرتا ہے یہ تھی ماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یونیٹیڈ نیشن ارگنیزیشن کے حوالے سے مکمل انفرمیشن مل گئی ہوگی اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی کوئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں زاک اللہ